مووی کی شروعات ہوتی ہے سومی نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو کی اپنے گاؤں کے کسی فارنر ڈاکٹر فریڈمن کے پاس مجاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کے فادر کے پیر کا پین بہت بڑھ گیا ہے اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں ہے اب ڈاکٹر سومی کے ساتھ اس کے گھر پر آتے ہیں تو اس کے فادر کارتوں کے پیر میں نی کے نیچے کے سائیڈ پر ایک گھا ہوتا ہے جس کا علاج بہت ٹائم سے چل رہا تھا لیکن اس کے اندر کوئی بھی آرام نہیں آتا الٹا وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور بہت زیادہ سڑ چکا تھا جس سے کہ ڈاکٹر اسے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں اور کارتوں کو پین کلر دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں خیر اب سومی اپنے فادر سے کچھ بات کرتی ہے اور وہ اس سے بولتے ہیں کہ اس نے کٹا ہوا پیر دبایا یا پھر نہیں یعنی کہ بری کیا یا پھر نہیں کیونکہ یہ پیر ان کے لیے کرس ہے جس کو وہ جلدی ہی بری کر دے جس پر سومی کہتی ہے کہ وہ ابھی گھر کی صفائی کرے گی اس کے بعد میں وہ پیر کو مٹی میں بری کر دے گی اور تب تک کے لیے وہ پیر کو گھر کے فریزر کے اندر ہی رکھ دیتی ہے خیر اب اگلے سین میں ہم سومی کو اس کے فرنڈ سابیر کے ساتھ میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سومی بولتی ہے کہ اس کے فادر جلدی سے ٹھیک ہو جائیں جس کے بعد میں وہ ایک گام چھوڑ کر سٹی چلی جائے گی اور اپنی ماں اور بھائی احمد کو ڈھونے گی جس پر سابیر کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا اس کی مدد کرنے کے لیے وہ دونوں آپ تھوڑی اور بات کرتے ہیں جہاں پر سومی اپنے فادر کی گلائے یعنی کی ڈش شاپ کو ری اوپن کرنے کی بات گئی تھی جس پر سابیر اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے باس ممن سے ہیلپ مانگ سکتی ہے جو کہ اس کی مدد کر دیں گے میٹیریل یا پھر پیسوں سے اب وہ دونوں ممن کے پاس جاتے ہیں جہاں پر سومی کسی کو گوٹ بچر کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے اس سے سیکھنے کا ہی بولتی ہے اور پھر وہ ممن سے بات کرنے جاتی ہے جو کہ اس سے تھوڑی بہت گلت باتیں کرتا ہے اور اب وہ وہاں سے نکل جاتی ہے پھر اب وہ اپنے گھر پر آتی ہے تو کارتوں کا پہر بہت زیادہ درد کر رہا تھا اور کافی انفیکشن بھی بڑھ چکا تھا یعنی کی لیک کاٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جسے کی وہ سومی کو ڈاکٹر فریڈمن کو بلانے بھیج دیتا ہے لیکن سومی کہتی ہے کہ ڈاکٹر کسی کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے تو وہ واپس گھر آ کر سو جاتی ہے اب تب ہی اسے ایک سپنا آتا ہے جس کے اندر وہ ایک عجیب سے آدمی کو دیکھتی ہے جو کی پوری طرح سفید تھا اس کے دانت اور ناکھون بڑے تھے ساتھی اس کی آنکھیں پوری طرح سے لال تھی اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ یہ ڈیمن کینگ ابلس ہے جو کی سومی کو بلانے لگتا ہے اب تب ہی اس کی نیند کھلتی ہے تو اس کے پتہ اس کو بلاتے ہیں جسے بہت ہی درد ہو رہا تھا اور وہ کھانے کو مانگتے ہیں لیکن گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا جس سے کہ وہ اس کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں کہ اسے کام کرنا چاہیے کمانا چاہیے ان کی سیوہ کرنی چاہیے وہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہی ہے اپنے جوانی کو ویسٹ کر رہی ہے جس پر گصے میں وہ اسے کہتے ہیں کہ اسے بھی اپنی ماں کی طرح ہی بھاگ جانا چاہیے تھا اور وہ دونوں کے ہی پسند نہیں کرتا جس پر اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی ہاتھ پائی بھی کر لیتی ہے خیر اب وہ روم سے باہر آتی ہے تو اسے وہاں پر کھڑا ہوا ابلس دکھائی دیتا ہے جو کی اس سے کہتا ہے کہ وہ اس پر بہت وقت سے نظر رکھ رہا تھا اور اس کی ہر دکت کا سولیوشن اس کے پاس ہے جس سے سومی کافی ڈڑنے لگتی ہے اور وہ اس کی ایک فنگر کٹ کر کے کھا جاتا ہے لیکن کچھ ہی پلوں میں اس کی فنگر واپس آ جاتی ہے یعنی کہ یہ کائنڈ آف ای ڈیل یا پھر پیک تھا خیر اب وہ سومی سے کہتا ہے کہ وہ صرف اس کا دوست بننا چاہتا ہے اور وہ اسے اس کی مدر کا فیوچر دکھاتا ہے جس کے اندر وہ سومی کے پاس واپس آ چکی ہیں اور وہ گھر کا خیال رکھ لیں گی جس سے کہ سومی اپنی جوانی اپنی زندگی کو انجوائی کر پائے گی اور اس وزن کے بعد میں ابلس کہتا ہے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے اگر سومی اس کی دوست بن جائے تو جس پر وہ مان جاتی ہے اور اب وہ اسے اس کے فادر کا ہی پیر کھلانے کا بولتا ہے اور کوئی لکوڈ بھی دیتا ہے جو کہ اس ڈش کے اندر وہ ڈال دے اور سب سے بڑی بات کی سومی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ویسا ہی کرتی ہے وہ اس کے فادر کے ہی پیر کے میٹ سے کوئی ڈش بناتی ہے اور وہ لکوڈ مکس کر کے ان کو وہ کھلا دیتی ہے جنہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتی ہے خیرہ اب وہ اپنا کام نپٹا کر باہر آتی ہے تو اسے وہاں پر ساویڑ سے پتا چلتا ہے کہ گاؤں کی ایک لڑکی گائب ہو گئی ہے اور وہ لوگ اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں اور اس لڑکی کی باڈی گاؤں کے پاس ہل کے نیچے ہی ملتی ہے جو کی باٹم سائیڈ نیکیڈ تھی اور اس کے سر کے اوپر گہرا گھاو تھا جس سے اس کی جان چلی گئی تھی اب اگلے سین میں اس لڑکی کا فیونڈرل ہوتا ہے اور اس لڑکی کا نام ننگروم تھا جس کی بہن ساری اپنی ایک لوٹی چھوٹی بہن کو کھونے سے بہت زیادہ دکھی تھی اور وہ کافی گصے میں تھی یہاں پر سومی بھی فیونڈرل دیکھنے آئے ہوئی تھی اور وہ یہاں پر ڈاکٹر کو دیکھتی ہے جن سے وہ کہتی ہے کہ اس کے فادر کے پیر کا پین بہت بڑھ چکا ہے اور اس کو نئے پین کلرز چاہیئے اور وہ انہیں اپنے گھر پر لے جاتے ہیں اب رات کو ہم ساری کو دیکھتے ہیں جسے ان انگروم کے وزن ساتھ ہیں اور اس کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے جو کی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے کھر تب ہی ہمیں سومی کو دکھائے جاتا ہے جو کی اپنے گھر پر سو رہی تھی جس کے پاس میں ابلس آتا ہے اور پھر سے اس سے وہی باتیں کرنے لگتا ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ فسانے لگتا ہے اپنی باتوں میں کہ وہ اس کو فریڈم دے دے گا اس کو آزادی دے گا جو وہ چاہیے گی اس کو مل جائے گا اور وہ اس کے سارے کے سارے آفرز کو مان لے اور اس بار اسے ننگروم کی لاش کو کھوڈنا ہوگا سومی ویسا ہی کرتی ہے اور ننگروم کی باڈی کو گھر لاکر اس کے چیسٹ والے ایریا کو اُبال دیتی ہے یعنی کہ اس کے ڈش بنا کر اپنے ہی فادر کو فیڈ کر دیتی ہے لیکن وہ یہاں نہیں رکتی بلکہ وہ اپنے ڈش شاپ کو اوپن کر کے گاؤں کے لوگوں کو ننگروم کی باڈی کے میٹ کو ہی سرف کرنے لگتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا سب کو یہ کافی ٹیسٹی لگ رہا تھا خیرب تب ہی وہاں پر یہ خبر آتی ہے کہ ننگروم کی باڈی گائب ہے جو کی سومی نے ہی لے لی تھی خیرب وہ سابیر کے ساتھ میں اسی سپاٹ پر جاتی ہے جہاں پر ننگروم کی باڈی دفن تھی جہاں پر ساری بہت زیادہ گصے میں سب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ باڈی کس نے لی ہے اب یہاں پر سومی نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ ابلیس کی انفلوینس میں آ کر کیا اور اب وہ اپنے سنسز میں آتی ہے اور کانپنے لگتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس کی حالت کافی خراب تھی اسے الٹیاں ہونے لگتی ہیں جس کے پیچھے سابیر بھی گھر تک آ جاتا ہے اب ابلیس پھر سے سومی کے پاس آ کر اسے منپلیٹ کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے انٹرنل لب اور ہیپنس دے دے گا اور وہ اس گاؤں سے جانا چاہتی ہے تو وہ جا بھی سکتی ہے لیکن اسے آخری ٹائم میٹ سیل کرنا ہوگا پیسوں کے لیے اور یہ میٹ اس بار ایک دم فریش ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ سابیر کو ہی یوز کر سکتے ہیں جو کی سومی کا ساتھ دینے کا ناٹک کرتا ہے اور اصل میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یعنی کہ ابلیس یہاں پر اس سے الٹی سیزی باتیں کہہ رہا تھا اور وہ سومی کو اس کی لائف اس کے ڈریم خراب ہونے کی دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کی فریڈم چھین لے گا جس سے وہ اپنی مدر کو پھر کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی کھر اب تک وہاں پر سابیر بھی آ جاتا ہے جو کی ابلیس کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ ابلیس کو وہی دیکھ سکتے ہیں جس کے دوارہ اس کو چنا جائے اور تب تک ابلیس اس کو ہی ختم کرنے کی بات سومی سے بول دیتا ہے یعنی کہ اسے سابیر کا ہی میٹ چاہیے تھا اب سابیر سومی سے بات کر کے گاؤں چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی بات بھی مان لیتی ہے وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور سابیر باہر چلا جاتا ہے تب ہی سومی کو پھر سے ابلیس منپلیٹ کرنے لگتا ہے اور اب وہ خود کو سمالتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے کان میں یہ ایویل باتیں کرنا بند کر دے اور اب وہ اس کے ساتھ ایسوسییٹ رہنا نہیں چاہتی یعنی کہ اس کی دوست بننا نہیں چاہتی تھے اب وہ باہر آتی ہے لیکن سابیر اس کے کچن میں جلا گیا تھا جہاں پر اس کو وہ فریزر رکھا ہوا ملتا ہے اور اس کے اندر اسے نین گروم کی لاش مل جاتی ہے جس سے کہ یہاں پر سومی کو آ کر اسے بے ہوش کرنا پڑتا ہے خراب ہوش آنے پر سابیر سومی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کرے وہ اس کو بہت پیار کرتا ہے اس کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن ابلیس یہاں پر سومی کو پھر سے منپلیٹ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے باس نے اسے سومی کی ڈش کی ریسپی پتا کرنے بھیجا تھا اور اب سومی کافی گستے میں آ جاتی ہے اور جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا تو وہ یہاں پر سابیر کی باڈی کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اپنی شاپ کی ڈش کے لیے استعمال کرنے لگتی ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے ڈیڈ یہ سب دیکھ لیتے ہیں جنہیں وہ کہتی ہے کہ وہ یہ سب اس کے اور خود کے لیے کر رہی ہے تاکہ وہ فری ہو پائے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے تو وہ انہیں پیٹ کر بے ہوش کر دیتی ہے ادھر دوسری اور ہم ساری کو دیکھ پاتے ہیں جس کو پھر سے اپنی بہن کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے ایک بریسلٹ دیتی ہے جس پر کوئی نام تھا جو کہ ہوتا ہے چیمپاکا یعنی کہ یہ ایک ہنٹ تھا کہ اس کے کلر تک کیسے پہنچا جائے خیرہ بگلے دن ساری چیمپاکا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتی ہے تو یہ بریسلٹ اصل میں اسی ہی چیمپاکا نام کی ایک عجیب سی لیڈی کا تھا جو کہ یہ ایک شیمن ٹائپ کی لیڈی تھی اور وہ اس بریسلٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ اس کا ہی ہے جسے اس نے چورایا ہوگا اور وہ الٹا اس پر ہی غصہ کرنے لگتی ہے اور اس کا بیٹا جو کہ ڈی فارمڈ اور سپیشل ہے وہ ساری کو تھوڑا کچھ مار بھی دیتا ہے جس سے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اسی کو بریسلٹ واپس مل گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے پر غصہ کرتی ہے کہ یہ بریسلٹ اسے چوری کر کے ننگروم کو دیا ہوگا اب رات کو ساری گھر پر سو رہی ہوتی ہے جسے بھی وہی ابلس کا ڈریم آتا ہے جس سے وہ جاگ جاتی ہے اور اب وہ اس کے پاس میں آتا ہے اور ساری کا اس سے پہلے سے رشتہ تھا وہ کہتا ہے کہ ساری نے اس سے کیا ڈیل کی تھی وہ بھول گئی ہے جب بچپن میں اس کی بہن ننگروم بیمار تھی مرنے کے قریب تھی تب اس نے اس سے اپنی فریڈم کا سودا کیا تھا جس کے بدلے میں اس نے ننگروم کو ٹھیک کر دیا تھا جب سمیں بیٹنے پر ساری نے اس کو بلایا اور آگے بڑھ گئی اور اب ننگروم ختم ہو چکی ہے تو اس کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ اپنا باکس نکال لے جو کی اس نے چھپا کر رکھ دیا تھا اور وہ جو کرتی ہے وہ واپس سے کرنے لگے ساری اب تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور باہر کمے سے پانی لے جاتی ہے تو پانی اپنے آپ خون سے بھر جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی اس کو ہانٹ کرتی ہیں ابلس اس سے کہتا ہے کہ اسے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہیے اور اس کی سپیرٹ بھی یہی بول رہی تھی اور اب ساری بھی تیار ہو جاتی ہے جو کی اپنے چھپائے ہوئے باکس کو نکالتی ہے جس کے اندر ابلس کا لوکٹ اور بلیک میجک اور رچول کی بہت ساری چیزیں تھی اور اصل میں ساری ایک بہتی پاورفل اور بہتی سٹرانگ شیمن رہی تھی پچھلے وقت میں جسے ڈائریکٹ ابلس کا ہی ساتھ ملا ہوا تھا اور ابلس کو بلانے والی وہی تھی اس نے ہی اس کو بچپن میں آزاد کیا تھا اور اب وہ پھر سے اسی راستے پر آ چکی ہے اور سب سے پہلے تو جس نے ننگروم کو ختم گیا تھا وہ اس پر بلیک میجک کرتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم تب ہی دیکھتے ہیں کہ اسی چیمپاکا کا بیٹا بہت بری طرح سے مارا جاتا ہے ایز اس نے ہی ننگروم کے ساتھ میں غلط کر کے اس کو مار دیا تھا اور اسی چیمپاکا گائب ہو گئی تھی خیر اب تب ہی ہم سومی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اپنی شاپ چلا رہی ہوتی ہے اور یہاں پر میمن بھی آیا ہوا تھا جسے کارتو کی ہیلپ کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن سومی اس سے جھوٹ بول کر اس سے ملنے سے روک دیتی ہے اور خود جا کر کارتو کو پیٹ کر بھی ہوش کر دیتی ہے اور اسے دوسری جگہ بان دیتی ہے اب ہم ساری کو دیکھ پاتے ہیں جس کے پاس اسی چیمپاکا آتی ہے اور اسے ایک بریسلٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ابلس نے اس کو دینے کے لئے کہا تھا اور اب ساری آگے کی چیزیں سمجھ جاتی ہے کہ ننگروم کی وہ دوشی نہیں ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور جو کچھ کیا تھا وہ اس کے بیٹے نے کیا اب ہم سومی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی گاؤں چھوڑنے کی تیارے میں تھی اور ابلس اسے کہتا ہے کہ اسے اپنی مدر کے بارے میں پتا کرنا چاہیے جو کی اسے اسی گھر سے پتا چلے گا سومی اب اپنے پتا کے پاس میں جاتی ہے جو کی اسے بے ہوش کر کے بھاگنے ہی کوئش کرنے لگتا ہے تب ہی ہم ساری کو دیکھتے ہیں جو کی ڈاکٹر کے گھر پر تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فریڈ مین ہوتا ہے وہ گریبوں سے نفرت کرتا تھا اور اسے ننگروم سے بھی چڑھ تھی جسے راستے سے ہٹانے کے لئے اس نے اسی کے بیٹے کا استعمال کیا جو کی منٹلی ویک تو تھا ہی اور وہ ننگروم کو چاہتا بھی تھا اب اسی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے اکورننگ لڑکیاں پیسو کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی اور ایسا اس نے اپنی ماں سے ہی سیکھا تھا اور فریڈ مین نے اس کو جان لینا سکھا دیا تھا اور اس طرح سے اس دن اس نے پہلے ننگروم کو بریسلٹ دے کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کری لیکن جب وہ نہیں مانی تو اس نے اس کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ میں غلط کام کیا اور اب سچ پتہ چلنے پر ساری فریڈ مین کو کنفرنٹ کرنے آئی تھی جو کی اپنی میڈ کے ساتھ اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اپنی پاور سے ان دونوں کو بری طرح ختم کر کے وہاں سے چل دیتی ہے خیر اب ہم سومی کو دیکھتے ہیں جو کی کارتوں کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے بان کر اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے لور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس نے اس کو کئی بار بتایا جس پر وہاں پر کھڑا ہوا ابلے سومی کو بولتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اب سومی سکتی سے بار بار اسے بوچھتی ہے تو یہاں پر وہ ساری سچائی بتاتا ہے کہ اصل میں اس کا افیر ہو گیا تھا اسی چیمپاکا سے اور اس کو سومی کی مدر پسندی نہیں تھی اس نے تو اپنی ماں کی زد پر شادی کری تھی اور وہ پیار اصل میں اسی سے کرا کرتا تھا اور وقت بیتنے پر اس کا اسی کے ساتھ میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا چونکہ ڈیفارمڈ اور سپیشل تھا یعنی کہ وہی لڑکا جس نے یہاں پر ننگروم کو مار دیا تھا اور وہی سومی کی ماں نے بھی بچے کو جنم دیا تھا لیکن اسے کارتوں کے افیر کے بارے میں پتا چل گیا اور ایک جھگڑے میں وہ گھر چھوڑنے کو تیار تھی لیکن گسے میں کارتوں نے اسے ختم کر دیا اور اسے اپنے ہی گھر میں اس کے ہی روم میں بیری کر دیا تھا جی ہاں یعنی کہ اس کی ماں کہیں بھاگی نہیں تھی بلکہ ان کو تو مار کر یہیں پر دبا دیا گیا تھا اب دیکھو یہاں پر جو کچھ بھی ابلس کر رہا تھا اس میں تو اس کا ہی فائدہ تھا لیکن اٹ لیسٹ یہاں پر سومی کو ساری سچائی پتا چل گئی تھی اب سومی یہ سب سن کر ٹوٹ جاتی ہے اس کا سپنا تھا اپنی ماں کو واپس پانے کا اور اب وہ گسے میں کارتوں کی جیپ کارٹ کر اسے سٹیپ کر کے ختم کر دیتی ہے اب وہ روم کو ڈک کرتی ہے اور اسے اپنی ماں کی باڈی بھی مل جاتی ہے وہ کارتوں کو ختم کر کے اس کی باڈی کو وہی پر بیری کر کے وہاں پر سب کچھ چھوڑ کر جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ساری آتی ہے اپنی بہن کی باڈی ڈھونڈنے کے لیے جس کی حالت سومی نے کیا کری تھی ہم جانتے ہیں اور اب وہاں پر اسی بھی آ جاتی ہے اور کارتوں کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے یعنی کہ یہاں پر سومی وہ ہے جس کو ابلس نے خود چنا ہے اور باقی کی جو دو لیڈیز ہیں یعنی کہ ساری اور اسی یہ دونوں یہاں پر شیمن ہیں جن کو ابلس کا ساتھ ملا ہوا ہے یعنی کہ یہ تینوں ہی ابلس کے دوارہ کنیکٹڈ ہیں اور ان تینوں کے پاس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے کا مقصد بھی ہے اور اب آگے یہاں پر کیا ہوگا یہ تو ہمیں مووی کے اگلے پارٹ میں ہی پتا چل پائے گا کہ وہ تینوں ایک دوسرے کو ختم کریں گی یا پھر ابلس کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی پارا بطینہ پینگت ابلس مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے